السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم حضرت علیکم السلام الحمدللہ جیسے کہ حضرت یہ سوال جو توبی بڑا اچھا چلتا تھا تو میرا ایک پیس توبی کے ریلیٹرم میں ایک سوال ہے جیسے کہ خان صاحب کا جو پورٹ پولیو تھا کہ ریاست مدینہ بدانے میں بنانے کیا اور اور انہوں نے ریاست مدینہ میں اور جیسے کہ انہوں نے آج کل جو عوام پر سترہ پرسنٹ ٹیکس لگایا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے قربانی کی جانوروں پر بھی ٹیکس لگا دیا تو کیا جیسے کہ مدینہ میں بھی کیا سترہ کے ٹیکس لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا یہ سوال میں سے پوچھتا ہوں بہت شکریہ یہ آپ کا سوال بہت امپورڈنٹ ہے اور ہم سو گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے یہ سوال کیا ابھی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اسلامی نکتہ نظر سے حاکمہ وقت کو خلیفہ مسلمین کو کیا ٹیکس لگانے کا اختیار ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس میں ریاست مدینہ کے لفظ نے آپ سب ادرات کو دھوکے میں ڈال دیا کیونکہ میں نے پہلے بھی اس میں پروگرام کیا تھا کہ ریاست مدینہ میں مذہب کا لفظ ہونا چاہیے اور جو کہ عمران خان نے اس نے آج تک اس میں ذکر دیکھا کہ مذہبی ریاست مدینہ مذہب کا انصر اس کے اندر یا اسلامی ریاست مدینہ مانعہ ریاست مدینہ کے سٹرکچر جو آپ انگلینڈ کے اندر آج چل رہا ہے یورپ میں چل رہا ہے امریکہ میں چل رہا ہے تو وہ سٹرکچر جو ہے ریاست مدینہ کا تو دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہے اور کامیاب چل رہا ہے لیکن اس کے لئے آپ مذہب کا لفظ لگائیں گے اب آپ مذہبی سوالات اٹھا سکتے ہیں کہ مذہبی ریاست مدینہ آپ نے بنائی ہے اور آپ ملک میں ٹیکس لگا رہے ہیں اور ٹیکس کی اسلام میں کچھ جائش نہیں ہے کیونکہ مذہب کا لفظ اس میں بیان ہی نہیں کیا گیا اور وہ کبھی بیان کرتے ہیں لیکن ریاست مدینہ کا لفظ جو ہے اتراج جو ہے مقدس ہے ہم سنتے فوراں سر تسلیم خم کر لیتے ہیں ہاں یار مدینہ کی ریاست اور ریاست مدینہ کی بنیاد کیا عمل اور تحفظ عمل اور تحفظ یہ دو بنیادیں ہیں کہ عمل اور تحفظ جو ہے وہ ہر انسان کو ایسا معیہ ہوگا کہ جس کے وجہ سے وہ دعوت کی روٹی آسانی سے جو ہے کھا سکے گا باقی نہ ٹیکس ٹیکس جو ہے چونکہ آج کی دنیا اور معیشت کی منڈی کی صورتحالی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی منڈی جو ہے وہ جو ہے کیپٹلیزم کے قبضے میں ہے اور کیپٹلیزم جو ہے پوری دنیا کی منڈی کو جو ہولڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر زہر ہے کہ سود کا نظام ٹیکس کا نظام یہ سب چلتا ہے اور وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ اپنا اسلامی سٹریکچر جو آپ کا اتنا سٹرونگ ہو کہ آپ اسلامی نکتہ نظر سے جو سود کو بھی نکال دیں ٹیکسوں کو بھی نکال دیں اور پھر آپ یہ اسلامی طریقے جو اس کو چلائیں تو ایک الگ بحث ہے لیکن ابھی آپ کو ٹیکس وصول کرنے پڑیں گے اور ٹیکسوں کے ساتھ اور یہ ٹیکس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سب اپنا اپنا حصہ لے کے آ رہے ہیں اور وہ سب خزانے میں جمع ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ملک چل رہا ہے کیونکہ اجتماعی مفاد ہے پورے ملک چلنے میں لہذا آپ اجتماعی طور پر پیسے جمع کروائیں اور اس طرح کے نظائر جو موجود ہیں مطلب بات دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک قبیلے کی تعریف کی موسیٰ عشری رضی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو عشری قبیلہ اس کی بڑی تعریف فرمائی فرمائی کہ ان کا آپس میں گزر بثر کا طریقہ بڑا اچھا ہے وہ کیا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ کسی کے گھر میں فاقہ ہے کسی گھر میں روٹی ہے کسی کے گھر میں سالن ہے کسی گھر میں سوکہ گوشت ہے تو گویا ہے کہ بہت سے بھوکے بھی ہیں فرمائی وہ کیا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے یا سارا اپنا اپنا لے آو سب اپنا اپنا گھر سے لے آو سارا اپنا اپنا گھر سے لے آتے اور ایک جگہ پہ جمع کرتے اور جمع کر کے اس کو اب جتنے بھی لوگ ہیں اتنے لوگوں کے حساب سے اس کو تقسیم کرتے نتیجہ کے سارے مل کے کھا لیتے سب پیڑ بھر کے سوتے تھے تو نبی نے ان کی اس طرز عمل کی تعریف کی کہ یہ کتنے سمجھدار اور آپس میں کتنے ان کی یعنی یک جیتی ہے کہ یہ جو کوئی تھوڑے کو کتنا زیادہ بنا لیتے ہیں کہ ان کا کوئی بھوکا سوتا نہیں ہے لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی تو بلینر ہے وہ ائر کنیشن سو رہا ہے کوئی اتنا غریب ہے فتبات پر بھوکا سو رہا ہے تو ٹیکسوں کا مطلب اصل میں بنیاد یہی ہے کہ سارے جب پیسہ کٹھا کر کے دیں گے چھوٹا بھی ہے بڑا بھی اپنا اپنا حصے کا دے گا اب خزانے میں جب پیسہ آیا اب یہ پیسہ ساری قوم کی تعمیر ترقیم جب لگے گا تو سب اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے یہ اصل میں پیچھے اس کے لوجک ہے اس وجہ سے ساری قوم سے ٹیکس لیا جاتا ہے باقی اب یہ بحث کرنا کہ اسلام میں ٹیکس انکم ٹیکس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں تو پھر وہ ایک اسلامی بحث شروع ہو جائے گی کہ اسلام انکم ٹیکس کی اجازت ہے یا نہیں ہاں اس کے علاوہ سیل ٹیکس کی اجازت ہے انکم ٹیکس پہ علماء فتوہ دینا شروع کر دیں گے لیکن میں نے پہلے بتایا ہے کہ چونکہ عالمی منڈی اس وقت کیپٹلیزم کے قبضے میں ہے وہ سودی نظام سارے چلتا ہے اس کے تیاد جو ہے آج اگر آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ دیا ہے تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط کی مطابق ہمیں ٹیکس بھی لینا پڑے گا اور قوم کو برداشت بھی کرنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں بھی صحابہ نے فاقی بھی برداشت کی ہیں نبی نے فاقی بھی برداشت کی ہیں یہ نہیں کہ ان کو دو وقت کی روٹی ملی پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ صحابہ اکرام حران ہوتے تھے اتنا مال و دعوت و راحت ابھی مل گئی کہیں اللہ نے دنیا میں تو بدلہ نہیں دے دیا نبی کی وفا کا ڈرتے تھے روتے تھے تو معلوم ہے کہ وقت آتا ہے پھر اس لئے اگر قوم اس وقت جائے امریکہ کے اندر مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے امریکہ کے اندر 37 پرسن لوگ جیسے ٹیکس دیتے ہیں 37 پرسن 37 پرسن سے ملک دیکھو کہاں جا رہا ہے اگر 100 پرسن دیں تو یہ ہم تو چاند پر رہتے ہیں یہ تو 37 پرسن کی بات ہے اور ہمارے پاکستان میں سنائے ایک یا دو پرسن لوگ سے ٹیکس دیتے ہیں اب ایک یا دو پرسن سے آپ 22 کروڑ کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں اس سے بڑا اہم کون ہوگا یہ سوچیں اس لئے جو ہے اگر وہ ٹیکس مانتے ہیں اگر 50 پرسن بھی لوگ دے دیں 30 پرسن سے امریکہ کہاں ترقی کر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر 20 پرسن بھی دے دیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہواوں کے اندر پروازے کریں گے اس لئے قوم کو چاہیے ان باریکیوں میں پڑھ کے یہ ساری حصر میں سیاسی مخالفتیں ہیں سیاسی جوڑ توڑے ہیں سیاست کے نعرے ہیں کہ جی امران حکومت کو گرانا ہے لہٰذا دیکھو جی ظلم ہو گیا پوکے مر گئے یہ وقت آتا ہے جیسے مدینہ میں بھی وقت آیا فاقے ہوئے لیکن بعد بھی اللہ نے فروانی نازل کر دی بہت شکریہ مفتی صاحب ہوا ہوا